موسیقی اسلام علیکم پاکستان کے اندر یونیورسٹیز کی کوئی کمی نہیں ہے یہ ہر کوئی جاندہ ہے ایک سے بڑھ کر ایک یونیورسٹی موجود ہے لیکن اس ویڈیو میں ڈسکس کی جانے والی یونیورسٹی اپنی نویت کی ایک منفرد یونیورسٹی ہے یہ ویڈیو میری تمام سسٹرز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے تمام پیرنٹس اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی بچیوں اور بہنوں کے لیے ہائر ایڈیوکیشن کے لیے ایک اچھی یونیورسٹی کی متلاشی ہے ساتھ ایساتھ ان لوگوں کے لیے جو کوئی ایڈیوکیشن کو پسند نہیں کرتے رورل ایریاز میں خصوصاً وومنز کے لیے ہائر ایڈیوکیشن کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں شاید ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ ان کو کسی ایسی یونیورسٹی کا معلوم نہیں ہوتا جو ان کے سٹینڈرڈ پر پورا اترے تو آج کی ویڈیو خاص آپ لوگوں کے لیے اس کو پورا دیکھئے گا ہم بات کرتے ہیں جی سی وومن یونیورسٹی فیصلہ با یعنی کہ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصلہ با یہ ایک پبلک سیکٹر کے یونیورسٹی ہے اور اس کو دوہزر تیرہ میں اسٹیبلش کیا گیا تھا آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی نے دوہزر تیرہ بولا ہے یہ تو بہت پرانی یونیورسٹی ہے تو بلکل آپ لوگ ٹھیک سوچ رہے ہیں میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں اصل میں یہ ہے کہ یہ نائیٹین تھرڈ فور میں قائم کی گئی تھی اور اس کو ایک انٹرمیڈیٹ کالج کی طور پر قائم کیا گیا تھا اس کو نائیٹین فورٹی فور میں ایک ڈگری کالج کا درجہ دیا گیا تھا اور اس کی ایکسیلنس کی بنیاد پر ریسرچ کی بنیاد پر اس کو دوہزر تیرہ میں ایک باقاعدہ ریگولر ڈگری آوارڈنگ یونیورسٹی کے طور پر جانا گیا اور شاید اس کے اسی بیک گراؤنڈ کے وجہ سے آج بھی یہ یونیورسٹی انٹرمیڈیٹ سے لے کر پی اچ ڈی تک تمام پروگرامز آفر کرتی ہے جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ اپنے ڈیویجن کی سب سے زیادہ پاورفول یونیورسٹی ہے اور ایچ ای سی سے افیلیٹڈ ہے اس کے اندر آٹھ ہزار سے زائد طلبات زیر تعلیم ہے اس کی نمائی خصوصیات میں اس کا اکیڈیمک ایکسیلنس اور اس کی مارڈرن لیبارٹریز اور اکیڈیمک ریسرچ اس کے اندر شامل ہے اس یونیورسٹی میں پی اچ ڈی اور ایم فل سٹاف موجود ہے جو کہ آلہ کوالیفائیڈ اور بہترین ایکسپیرینس کے حامل ہیں اگر اس یونیورسٹی کے آفر کردہ پروگرامز کی بات کریں تو یہ انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے پروگرام بہت سارے ڈیسپلنز میں آفر کر رہی ہے ڈیسپلن بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آئی ٹی، کمپیوٹر سائنس، بیالوجی، انگلیش، اردو، پرشین، ایکنومکس، ایڈوکیشن، میس کمیونکیشن، میتمیٹکس، کامریس، بزنس ایڈمنیسٹریشن، سٹیٹسٹکس، اپلائیڈ سائیکالوجی، جیوگرافی، ہوم ایکنومکس، فائن آرٹس، ہسٹری، کیمسٹری، بائیو کیمسٹری، فیزکس، اسلامک اور سوشیالوجی یہ تقریباً 20 سے زائر ڈسٹیپلن ہیں جن میں یہ یونیورسٹی مختلف پروگرامز آفر کر رہی ہے اور جیسا کہ ایک ریسرچ یونیورسٹی ہے تو یہ پی ایش ڈی پروگرامز بھی آفر کر رہی ہے یہ ایک پبلک یونیورسٹی ہے اور پاکستان کے اندر سوشل ڈیویلپمنٹ کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے سوشل ڈیویلپمنٹ اور ورمن ایمپارمنٹ میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اب اگر ہم بات کریں اس کی رینکنگ کی تو یہ یونیورسٹی 2013 میں اسٹیبلش کی گئی تھی اس لیے اس کو ایچ ڈی سی کی رینکنگ میں شامل نہیں کیا گیا تھا اگر اس کو شامل کیا جاتا تو یقیناً یہ یونیورسٹی کوئی اچھے نمبر کے ساتھ لسٹ میں ضرور موجود ہوتی ایچ ڈی سی کی لاسٹ رینکنگ 2016 میں کی گئی تھی اور اس میں 2010 سے پچھلی یونیورسٹیز کو شامل کیا گیا تھا دوہزار دس اور اس سے نیکسٹ یئر میں بنائی گئی یونیورسٹیز کو رینکنگ میں شامل نہیں کیا گیا ایٹی سی کی نیکسٹ رینکنگ میں انشاءاللہ آپ لوگ اس یونیورسٹی کو کسی اچھے نمبر پر ضرور دیکھیں گے یہ اپنے سٹوڈنٹس کو فائننشل سپورٹ کرنے کے لیے مختلف سکالرشپس بھی اناؤنس کرتی ہے کچھ سکالرشپس کے میں نام بتا دیتا ہوں جیسے سٹوڈنٹس لون سکیم فیسلٹی اس کے بعد پیف کے سکالرشپس بھی سپورٹ کرتی ہے اور وائلڈ بینک یعنی انٹرنیشنل جو سکالرشپس ہیں وہ بھی سپورٹ کرتی ہے اس کے علاوہ اب جو لیٹیس احساس سکالرشپس ہیں وہ بھی اناؤنس کی ہوئے ہیں اور ایٹی سی کی نیڈ بیس سکالرشپس بھی ہر سال جو ہے پروائیڈ کیے جاتے ہیں اس طرح جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو فائننشل سپورٹ بھی مکمل طور پر مہیا کیے جاتی ہے اگر اس یونیورسٹی کی طرف سے آفر کرتا فیسلٹی کی بات کروں تو اس یونیورسٹی کی طرف سے آپ لوگوں کو دو فیسلٹی مل جاتی ہیں ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی اور ہوسٹل کی فیسلٹی ٹرانسپورٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ فرسٹ کم کی بیس پر ہے یعنی کہ پہلے آؤ اور پہلے پاؤ کی بنیاد پر دی جاتی ہے جبکہ ہوسٹل کی فیسلٹی میرٹ بیس پر ہوتی ہوسٹل فیسلٹی کے لیے میرٹ کیا ہے اب حاصل فیسیلٹی کے لیے جو میرٹ ہے وہ اس بیس پر رکھا جاتا ہے کہ سٹوڈنٹس کتنے دور سے بلانگ کرتے ہیں ایسے سٹوڈنٹس جو زیادہ دوری سے بلانگ کرتے ہیں مطلب ان کا جو ریزیڈنس ہے وہ زیادہ دور میرٹ میں پہلے رکھا جاتا ہے اسی طرح جو قریب کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو میرٹ میں لاس پر رکھا جاتا ہے اور جتنی سیٹس ہوتی ہیں اس میرٹ کے لحاظ سے ان کو دے دی جاتی ہیں اور یہ یونیورسٹی اپنے سٹوڈنٹس کو اپنی ہی یونیورسٹی کے اندر کیریئر کے مواقع بھی دیتی ہے ریسینٹلی اس کا نیا کیمپس بھی بنایا گیا ہے جس کا نام نیو کیمپس رکھا گیا ہے جبکہ اس کا پرانا جو کیمپس ہے اس کو نام دیا گیا ہے مین کیمپس کا کیونکہ یہ جو یونیورسٹی ہے یہ انجنیرنگ کے پروگرام آفر نہیں کرتی یہ صرف اور صرف نان انجنیرنگ پروگرامز آفر کر رہی ہے جتنے بھی میں نے آپ لوگوں کو ڈسیپلن بتایا ہیں وہ سارے نان انجنیرنگ ہیں بی ایس ایم ایم ایس ایم ایس ایم فل پی ایش ڈی وغیرہ کے پروگرامز کے لیے ایک بہترین اور ایچی سی کی زبردست یونیورسٹی ہے خصوصاً وومنز کے لیے ہائر ایڈیوکیشن کے لیے ایک بہترین یونیورسٹی ہے میں یہ ہائلی ریکمینڈ کروں گا اگر اوورال بات کی جائے تو ایک بہترین یونیورسٹی ہے اس کی ساری چیزیں دیکھ کر جیسے اس کی ریسرچ دیکھ کر اس کا جو ہے اکڈیمک کیریئر دیکھ کر اس کے علاوہ جو ہے اس کی فیسیلٹیز وغیرہ دیکھ کر اس کے علاوہ جو ہے مین امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہے اس کا ماحول یعنی کہ انوائرمنٹ دیکھ کر یہ بہت ہی بہترین یونیورسٹی ہے اگر چینل سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ